جانے کے لئے ساری عمر بھی عبادتیں کرتے ہو نیک عمل کرتے ہو سارے کام کرتے ہو کس لیے کہ جندت میں جائیں گے وہ تیس ہزار سال جندت میں ہی رہا ہے جندت کا خزانج بھی رہا ہے وہ رب کی بہا آواز سنتا اور رب سے کلام کرتا اور رب اس کے کلام کا جواب دیتا کسی کا دیتا ہے ہم ایک بزرگ کو دیکھنے کے لئے کتنی صحیح کرتے ہیں کتنی دور دور جاتے ہیں کیونکہ زیارت ہو جائے ہیں ان نے آدم سے لے کے رسول خدا تک سارے نیویوں کو دیکھا تم نے زمین پوری نہیں دیکھتے انہوں نے ساتھ آسمان دیکھے اور پھر ایک لمحے میں مربود ہو گیا کیوں اس نے کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو یاد رکھو یہ کلمہ کہ میں اس سے بہتر ہوں ایسے وہ کہاں لے گیا جو عابد بھی تھا زہر بھی تھا ولی بھی تھا خزانجی بھی تھا مولد بھی تھا تو کوئی کچھ سے بہتر نہیں بس وہی بہتر ہے جس کو اللہ بہتر کرتا ہے اور اللہ جس کو بہتر کرتا ہے پہلے اس کی دنیا بہتر کرتا ہے کتنے بزرگوں کے بے شمار بزرگوں کے مزارہ کب سے ہیں کوئی ہزار سال سے کوئی آٹھ سال سے کوئی پانس سال سے کوئی سار سال سے کہیں بھی اندھیرہ دیکھیں کہیں بھی بینا نہ دیکھیں اس لئے ان کے دنیا اچھے کرتے ہیں ہاتھ سکے دلوں میں محبت کرتے ہیں اس لئے کہا ہے ہم جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جسے وہ عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلت نہیں دیسکتا ہے اور وہ تو ذلو منتشاہ ہم جسے ذلیل کرتے ہیں اسے کوئی عزت نہیں دیسکتا دیکھ لو ایبلیس کو اس کے ذلیلیات کوئی سے مرکوت کہتے ہیں تو میرے بھائی بات بہت ہمی ہو جائی مختصر یہ ہے کہ ہم اپنا تذجیہ کرتے ہیں ایک بات دوسری بات خبر کے لئے علماء سے جوڑے تیسری بات اس خبر کی تحقیق کے لئے سنوٹیاں سے جوڑے تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو ہماری دنیا اچھی ہو پہلے بھی دنیا اچھی کرو پھر آخرت اچھی ہو کیوں کہ ہمارے ہاں کلام کے معنی اور معارض کم لوگ جا گیا اس لئے علماء سے جوڑے صوفیہ سے جوڑے تاکہ تمہیں وہ اس کی حقیقت سے آدھا کرنا اب سمجھ آئے کہ اچھی دنیا کیا ہے اچھی دنیا بھی اور اچھی آخرت بھی وہ ہی ہے زندگی آمد پر آئے کر دیتے کہ یہ بندگی سے یہ ہے اور اگر بندگی سے اچھی نہیں ہوئی دنیا اچھی نہیں ہوئی تو پھر آخرت بھی شرمندگی اب جو کہا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بارے میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے امان کے بارے میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائی حادیث ہے نا کہ میری عمت میں سے اہتر جروہ ہوں گا ایک جروہ ناجی باقی ناری ہوگا ہے نا تو بہتر ہے صوفیہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت جس کو ناجی کہا گیا وہ کون ہے وہ کوئی ایک گروہ نہیں ہیں وہ ہیں دیکھو حسد لفظ ہے لفظ حسد ہے حرف تحجی کے مداد حسد لفظ ہے حسد لفظ ہے ہے کے آٹھ عدد تحت ہیں جو لوگ بھی روحانیت شکل رکھتے ہیں وہ اس کو جائے لفظی اور سین کے ساڑھ آٹھ اور ساڑھ آٹھ سٹھ 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 اور اس نے چار ڈالگیں ملا جائے باہتر تو جس میں ہسا جائے وہ ناری اور جو اس سے نکل گیا وہ ناجی آگے تھے اب یہ جس جنوں میں بھی ہو وہ ناجی مسلمان تو بات یہ ہے کہ اسی رضا پر راضی ہو جاؤ اور اپنا تنسیہ کر دو اس پر کلام کو بہت دیکھیں وقت نہیں ہے مختصر ہے ایک چھوٹی جیسی لئے بات کریں اللہ تعالی ہماری اس بات کو قبول کرے اور ہماری صحیح کو قبول کرے اور آدی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کے لئے اللہ اور اس کی رسول کی خوشنودی کے لئے اکھٹے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک کا تعالی ان کے منتشر ہونے سے پہلے ان کو بخش کرتا ہے تو ہم یہی نیت رکھیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لئے اس کے لئے اکھٹے ہوئے ہیں اور اسی کے لئے منتشر ہو جائیں گے کسی شخص کے لئے نہیں آئے آئیں نسویوں بات یہ اپنے نیت رکھو اپنے ارادے رکھو تاکہ ہمیں ہماری صحیح کا بھی ثواب ملے ہم جتنے لوگ یہاں آئیں اللہ کی بات کرنے اللہ کے رسول کی بات کرنے اللہ کا ذکر سننے اللہ کا ذکر سنانے کے لئے آئے اس میں ہم نے نہ کوئی بیدر ہے نہ کوئی برتر ہے نہ کوئی کمتر ہے نہ کوئی کمزور ہے نہ کوئی آقا ہے نہ کوئی غلام ہے سب اللہ کے بات ہیں تو بات یہ ہے کہ بس ہمیں سب کو یہی ایک صحیح کرنے چاہیے مستمیت کہ ہم اپنے ایمان کا تذجیہ لکھیں کبھی ایمان پر مطمئن نہیں ہو جانا جو اپنے ایمان پر مطمئن ہو گیا سو وہ گمرا ہو گیا اس لئے کہ ابلیس اپنے ایمان پر ہی مطمئن ہو گیا جو اتمنان حاصل ہو جاتا ہے نا جس کو بندے کو اپنے نفس کے ذریعے گوئی ہے یہ اس کو گمرا رہتا تھا اور اللہ جس کو اتمنان دیتا ہے نا وہ ایک الگ میٹھ رہے جس کے لئے کہتا ہے وہ اسی کو کہتا ہے جس کی پہلے تنیاز کی کر کرتا ہے اب اسے پتائیں کہ اس کی آخرت بھی میرے پاس اور اس کی وجہ سے لوگ بھی اور بھی ان کی آخرت بھی اچھی ہو گئی تو ان کو کہتا ہے کہ اتمنان پانے والوں اب آجاؤ جو تو بات یہ ہے ہمیں سوچنا سمجھنے چاہیے اللہ تعالیٰ آپ نے سمجھنے کی سوچنے کی توفیق دے آپ سب بھائیوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے تہامل سے اتنی بات سنی اللہ تعالیٰ آپ سب کا جذر اور اجرد بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن حبیب صل اللہ علیہ وسلم سب تحریک ویلے 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 و ہر طرح کی رحمتیں نعمتیں برکتیں راہ دیں آسانی آتا فرمات یا اللہ العالمین اپنے حبیق سبزہ ہو جو روپی جہاں جہاں بیمار ہیں انہیں شفاہ کامدہ آجلہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں جو بے روزگار ہیں جتے روزگار کی تنگی ہے ان کو خیر و فرکت آتا ہے ان کی روز بس میں ترقی آتا ہے یا اللہ العالمین جو پہ اولاد ہیں انہوں اولاد سانے آتا یا اللہ العالمین جنہوں اولاد نرینہ کی خواہش ہیں انہوں اولاد نرینہ آتا یا اللہ العالمین جو بچی ہیں اپنے گھروں میں پیٹھیں ہیں یا اللہ العالمین ان کے نصیبوں کو پشاہدہ تھا اور جو بچی ہیں ہمارے قبیرہ صغیرہ یا انہوں العالمین جو ہم سے پہلے دنیا سے جاتے چکے ہیں کل مومن مومنان مسلمان سالین سالحات ان سب کے محفظت اپنے جوائر رحمت میں جگہ آتا یا انہوں العالمین ہمیں سب کے مطہرہ عمل کرنے کی توفیق ہمیں دین اسلام میں قائم فرمائے یا انہوں العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے ربنا تقبل منا انہا قندہ السمیع العالم و تبالینا انہا قندہ تباب الرحیم صلی اللہ تعالی خیر خلقہ ہی نور عرشی زینت فرشی پاسی میں رسکی محمد و علیہ و صحابہ عمارا خ중에 میاں صاحب کے PAO 부분 مصافر کرتے جائیں اور ninguém قلے رشنی کرنا بس آپ مصافر کرتے جائیں اور قبل کے چاہتے دہیں ایک بcych اس طرح نہ آئے بھائی کیا مالے بھائی اس طرحس اچھ امال لے بھائی موسیقی